سمسکار فرسٹ انڈیا نیوز میں آپ سبھی کا بہت سواغت ہے آپ کے ساتھ میں دیپ اباب فیلال چلے آپ کو سیدھے ہوتل میریٹ لے چلتے ہیں فرسٹ انڈیا نیوز کی وشش کانفرنس یہاں پر چل رہی ہے ایک عام ناغرک کا راجے کے نگری نکائوں سے جو بھی واسطہ پڑتا ہے جس بھی کسی کام کے لیے عام ناغرک کو نگری نکائوں میں آنا پڑتا ہے ان کے دفتر میں جانا پڑتا ہے اور اپنے کام کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے وہ کام ایک ابھیان کے روپ میں کیمپ لگا کر کے کیا جائے گا اور یہ پریاس کیا جائے گا کہ جو بھی عام ناغرک ہے اس کا وہ کام بہت سرلتہ سے بہت پاردرشتہ سے اور کم سے کم سمیہ میں نشپادیت ہو جائے اور اس کو وہ سویدھا یا اس کو وہ ریلیف مل جائے پھر وہ چاہے کیول پٹا جاری کرنے کی بات ہو یا انے سارے مددے ہوں تو یہ سب کام ان میں ہوں گے تو آوازن منڈل کے بھی جو کولونیز ہیں پورے راجے بھر میں ان میں بھی اس طرح کے جو کام ہیں چاہے وہ پٹا جاری ہونا ہے لیز منی ہونا ہے نقشے پاس ہونا ہے یا اور اس طرح کے جو بھی کام ہیں وہ سارے کام بھی ابھیان روپ میں کیمپ میں سمپادیت ہوں گے ایک اور نئی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں ماننی منتری مہدے کا بہت زیادہ روزان رہتا ہے کہ خاص طور پر جو چھوٹے شہر ہیں ان چھوٹے شہروں میں بھی آوازی یوزنائیں آنی چاہیے اور کیول جیپور یا ادھائپور یا جودپور جیسے بڑے شہروں تک ہی آوازن منڈل کی گتیوی دیاں کے اندریت نہیں رہنی چاہیے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ سمیں پہلے ہم نے راجے کے 18 چھوٹے چھوٹے شہروں میں سوطنتر آوازوں کی کئی یوزنائیں لاغو کی ان کا بہت اچھا پرنام آیا ایک ایک یوزنائیں میں دس دس گناہ تک کے آویدن پرابت ہوئے اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں مانتے ہیں کہ راجے میں ابھی لوگوں کو اپنے آواز کی اپنے چھت کی ضرورت ہے تو ان شیوروں کے اندر ہم اپنا وقتی بٹھائیں گے جو کی ایک سروے کرے گا عام آدمی کو ایک فارم دے گا جس میں اس کی یدھی آواز کی آوشکتہ ہے تو اس سے فارم بھروایا جائے گا کہ وہ کس شرینی کا آواز چاہتا ہے 1BH کے چاہتا ہے 2BH کے چاہتا ہے سوطنتر چاہتا ہے اپارٹمنٹ میں چاہتا ہے اور اس کی انکم گروپ کیا ہے تو اس سے ایک ہم اس سروے کے بعد ایک نشکرش نکالے گے کہ کس شہر میں کتنے آواز بنانے کی اور آوشکتہ ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ ہماری جمین پہلے سے اکلب نہیں ہو تو وہاں ہم وہاں کے نگری نکائیوں کی سہہتہ سے وہاں کی ریونیو لینڈ کے لیے کلیکٹر کی سہہتہ سے ان زمینوں کو ایکوائر کرنے کوشش کریں گے پرابت کرنے کوشش کریں گے اور پھر وہاں پہ وہاں کی جو آوشکتہ ہے جو لوگوں کے نیوازیوں کی مانگ ہے اس مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں پہ آوازی یوزنائیں آنے والے سمیں میں لائی جائیں گی تو اس سے ایک جو بڑا سپنا ہے جو کی ماننی منتری مہدے کا ایک وزن ہے کہ پورے راجے میں جتنے بھی لوگوں کو مکان کی آوشکتہ ہے اس کا ایک طرح سے ایک سروے ہو جائے اور ان کی مانگ کے حساب سے آوشکتہ کے حساب سے آوازی یوزنائیں لاغو کی جائیں تاکہ بھوشے میں کبھی ایسی سمسیاں نہ ہو کہ جب آوازن منڈل کو اس بات کے لئے جانا جائے کہ آوازن منڈل میں لگ بگ اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار مکان بینا بکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پرشاشن شہروں کے سنگ جو شیویر آیو جیت ہونے والے ہیں اس میں آوازن منڈل اپنی بھومی کا نبھائے گا بہت بہت دھنی بات بہت شکریہ سر اب میں آمنتا ہے